سعودہ قاتل قاتل کی تیودہ نائنٹی نائن نیڈانوے بندہ کوئی ہاؤس لے برسین مردہ کہیں گو کہ پانی پلا بڑا ہاؤس لے سبر آلا بندہ نیڈانوے ماری ودہ بندہ تے دل تے خوف خدا پیدا تھی دعا کل شاہلا خوف خدا پیدا تھی اللہ دا در پیدا تھی انہیں رووے تھی آکے ایک قتل نہیں اماندہ پوری انسانیت دا قتل تے میں جیڈانوے بندہ ماری کرتے ہیں میرا برسین کیا رات نہیں روندہ 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 آکھر سکر آلم کلو پچھا آلم کلو مسئلہ پچھا جو کوئی میں کوئی صورت نسے کوئی مرض وظیفہ نسے یہ میرا قتل بخشیجو جو جے ایک مولوی سیب کل کیا مولوی رکھا مطلبہ گیا رکھا مولوی جان یار ہی دے کیر گھرام سمجھ دا پیدا کہنا ملاد دا الواہ کھان دا کہنا رکھا دا آپ پہ ہونا کوئی چیز اللہ والی آنڈی کھاویا دا گل ہاں تار رہونا زبانی رکھی کھاں کھاونا جو آ نہیں سمجھا کھاں کھاں دا خوشک بلا نیڑے وانی بیٹھاو کاتل مولا بیل فجول機 اولانا وadan اولانا واندنڈر آولانا واندن چولانا واندن پتلا هولانا اے حضور من نیڑاوγα بندہ ماری insider کوئی مجھے بچیرجی شورہ تانے دا تینے دا اٹھتی اٹھتی اٹھانی ابادت کھانے جو تانے دا کھاکا سیانا پانے کوئی را کھا مہ جو تک کھااکه کھاکہ ماں دا ڈمیز آئی دا وہاں کہتے کو تسلیح میں نہیں بکسی دا وہاں کہ کوئی نہ کہتے نیڈانوے دو نے کھڑا دیکھ تو جول بکسی دا تا ہواں انہی میں کہ جنہیں کہا لی تمہیں کو کیتے نمائی تھی سہیاں کیا ہی دیاں گئنی میں سہیڑوں کہنی غلو چکی تو مولوی اور انس اٹھی پہلے نیڈانوے آ سو مار گئتے تو وہ جو ہے کہنا کہ سو بندہ مار گیا والوڈر پہنگو وہے کملا آپ نے جذبات تے کابو کرے ہیں آگے نیڈانوے نہ پہ بکسی دا ہیک بیا اضافہ چکی تھی ہیک دروار تے چلا گیا اللہ اکبر بیٹھا سونی سونی داڑھی تصوی چاہی بیٹھا یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک نیڈے ونج بیٹھا پہ ترکین ہے بزرگاں میں آیا سو بندہ ماری بدا کو بری بکسی امید ہے وہاں گروہ مارا اللہ تم بکسنے اللہ اللہ میڈا کوج لکلتا پھونڈا بابا بکسی سکنے ہو کریم ہے ہے نا کریم رب کریم نہیں کتنا کریم ہے یوسف علیہ السلام تے یاکوب علیہ السلام دلے وچھڑتے ملے نا ہیک بیک پتھونے گلکڑی پتھ روندے روندے بے ہوشتی گئے وال اٹھے وال کلکڑی چاپی دونے وال بے ہوش وال بے ہوش یہ لئے پنیوی دفعہ ڈھٹھے نا جب نیلہ کیا مولا اتنی محبت نہ کھیڑ گھتے ہوئے اتنی محبت تو سنائے اللہ سے فرمایا اتنا پیار ہے لیکی تہینا کے دیا اللہ سے فرمایا اے ہی سترمہ حصہ انتر حصہ بیار اللہ انتر تے ایک ستر حصہ ای ہو جتنی پیار کر ایک ایک بندہ میں کو باپڑا ہی ہو جتنی پیار آئے ست بر بندے دا پتر ہوئے ڈھوڑ نہ بڑھنے کھوٹا نہ بڑھنے سگار ہوئے پچھر نہ ہوئے بے آیاں بے غیرت نہ بڑھنے بےڈا بندہ بڑھنے میکو پیار آئے ست تیر حصہ محبت تیری کھو بندے ہے نا پیار آ دیکھ میں تک سمجھا ہوں دیٹا کیزا پانے تو پیر سہی دے پیر نہ گھوٹ تیری تویز باندھ یہ میں ہے نا مولوی کو برات نہ لیت تیری جماعت باندھ آفیس کو دانے نہ لیت تیری پودر تا حیفظ باندھ ناظرن کو سلام نہ کرت لکھالا باندھ ایم پی کو سلوٹ نہ مار تیری بجلی باندھ سکے بھیڑ بھیڑا کو تھیدہ رشتہ نہ دے تیری بیرادری باندھ آوان بننے باندھ مرنا پرنا باندھ جمعیت بگی ڈاڑی تھی گی ایک سجدہ ہی نہیں بھیڑی تا کیتیا سے روزی پاندھ اے نہیں سمجھا ماتے گواہ کیا گیا کب بھر ہے لتا فیق ایک دیمہ سیدہ جنے بڑی ہے ایتیس کی بلا روزی پاندھ ہواست میاں سیب آدھ وہوہ مالک بخشن ہارا تک تک اید گناہ روزی رزق نہیں کھسدا ساڑا دیندائیں فیر پناہ سبان لہ دیوان ٹوکتی تھی ہمیں کوئی تسلیح تھی دینوں میں نے بھیڑی بھیڑا پوٹر بڑھنے دیے بھجڑی دیے خوش بڑھن سارے بڑا پیار آئیں تو اللہ کو بڑا پیار آئیں ایک سمجھاؤں طریقے را سمجھاؤں میں پیرتنوں دربار دے تکریر کیتی گھار کیوں میں کو باب آکے گھار نہ بڑھ میں کہا کیوں ایک نمتہ باشا بڑھائی ودھیں یہ تکریر کیتی ہیں آرہ پولی دو لیلا چاہتی ہیں میں کہا لیلے ودہ چین آکے بندے پکے آکے میں کاری صاحب آکے نال کرم حسینی آکے کرم حسینی کو پھلو دے دا پتہ ہے کوئی گوائیں ہاں دا کتہ پتہ ہے انہاں کہا چلو کاری صاحب دا پکا بندہ ہے میں کہا پکا بندہ ہے لیکن یہ تا انسان نا بندے کو مستیک تھی سک دیے باب اور آدنے کہیں نا بندہ پکائے تو لیلا چاہیں میں گھر نہیں بڑھن دے دا یہ تو صرف سنی سنائی تو بابا گھر نہیں بڑھن دے دا تیرے رات کو اب بھوند اگنڈھوڑ چاہتی کھڑے ہونے وہ کوئی کوئی ڈسین دے یا دے دے ہائی ہائی نہیں سمجھاؤں دے کیا وہ کوئی ڈسین دے ٹیلی فون کریں دے اچھا وال تیرا کیا خیال ہے ایک کٹا کھولی میں میں پکڑ نہیں سکتا فرمی دے وہاں آپ بتاشتوں بتاشتوں جببارین جے کو میں پکڑا پھرنے ٹھوٹے جوانی کوئی نہ سکتے سکتے میری پکڑا چاہوں یہ تھکے کھاندہ مر بنجے روزی نہ لپے مولا کیوں نہیں پکڑے فرمی نے محمد دی امبت جو ہے ٹائم دے نمتہ توبہ جا کرے ایک گناہ تیرا ماں پیو ویکھے دے وے تیس نکالا لکھ گناہ تیرا یلہ ویکھے اے پرتے پاون والا ایک گناہ تیرا ماں پیو ویکھے دے وے تیس نکالا لکھ گناہ تیرا ماں پیو ویکھے پرتے پاون والا امبتو رگا کھا اللہ کریم تو سو قتل کی تھی بدنے کیا تھی بیا رو ما فی منگ کہ بلا کی میں منگا وہ کیا فلانی جا دے ایک وستی ہے اکوا دن کریت السالحہ خدا وستہ پڑے لکھا تک تب کبڑ کیا ہے کریت السالحہ نیک وستی وستی تحجد پڑ دیئے نیک وستی وستی روزہ رکھ دیئے یا تاکہ وستی آلے نیک کریت السالحہ خود وستی نیک پاک پتن شریف اجو دھن انا پاک پتن شریف اُتھے جو آئی کھنی دے چوری ہیں اُتھے لاکہ شاکری مرین پر فرید قدم لئے گے اجو دھن کو پاک پتن شریف بنائی گے ملتان شریف اوچ شریف جتھے شورا فاران دے نو جگہ ہی شریف تھی بھن دیئے رات اللہ والے ہم لیکن وستی کو فرمید کریت السالحہ اُنہا ولیاں دے قدمہ دی وجہ تو وستی شریف ہے نیک وستی وہاں جو بالا بچے کو آنکھ ہونتے کو کھا دا پیسا بکشیں وہاں کھا پی گی دے ہوں وستی جوان اوہے نیکاں دی وستی جیڑے بندل تھے رانن اُنہا ولی پی آدھے میں نہیں دیتھا جو اُنہا نماز پڑھتے دعا منگی ہوئے تھے اللہ کھڑا ہوں دی دعا دی دعا خالی والا ہی ہوئے تو اُن پی چھوڑا نہ رہے اُنہا نال سنگت رکھ کنے نال اللہ والی آمار اُنہا نال بہن تھی یاریلا رات دی نمازان کھٹھے پڑھائے اجھے لئے دعا منگیں تو رہلا دعا اپنے بخشیش دی منگیں انشاءاللہ تُو بخشی ہی ہوئے تھے گھارا یا بیوی کو ایک چھوٹی بھائی بھالاں کو ایک چھوٹی بھائی بھالاں کو ایک دھرتی منجیے گئی می کو اپنے سیرتی میں کبر سوکھی کریں بھاج پیا بھائی دا ویندہ میلے کالی کملی والے نبی فرمین ادھا گھار پیچھنا رہ گیا ادھی والیاں دی وستیا گھائی وقت اجازت رڑی تھی انہا لِللہ ہے وینہی لے راجی اون دھٹھا جیند نکھل گیا دوزا کھالے آگے چو بھائی جلو ٹنگو ہی کن یہ دو جننات آلے آگے انہاں کچے سدلے کھا لگ سن سوان اللہ کیوں دوزا کچنے دے انہاں سو کتل کی تھی وزے اڈن پتھن دی لوڑے جڑا جو سو بندہ ماری بدے اڈن پتھن دی لوڑے آسا کیوں چنے وہ جننات آلے آدھن پتھا ہی بھی مردہ کڑے پیا کریت سالے ہاں ملیہاں تھی جھوکتے مردہ پیا پیرہاں تھی دردتے مردہ پیا اللہ والیاں تھی دروازے تھی مردہ پیا آسا تو تھا کنی چاہمڑنے کے فرشتیاں تھی جڑا پائے گیا وہ آدھت بیتیا سبان اللہ اوچھی میں آگے اے پرچہ مرچہ تھی گیا دا وال کیا پڑن سی دیکھو پاکستان دے جڑا کانون نے 1974 میں 73 میں یہ بنا تھا مجھے کئی ترمیمہ تھا تیرہویں چوڑویں پندھویں سولویں ستارویں اٹھارویں اٹھارویں نووی ہی بھی کہیں ترمیمیں تھی کہیں جڑا سبان اللہ کے ڈھاکڑو کانون بدلتے رہ گئے ہاں ہیک ہستی آکھے جڑا سبان اللہ آکھے کو ڈھکو یہ جنہاں ڈھکو تے نکلانا دےو دسن اللہ صحیح فرمائے فرشتیاں ہوں جڑا میری پاکیز کی بیان کرے تے آکھے نا سبان اللہ یہ کو چاہتی آو تے جنتے ڈھکڑا ہوتے یہ جنہاں ڈھکڑا ہوں پیہا کھا لے دومنوال نکلانا دیوائی تہیں کھڑا رہے ہمینہاں ڈھکڑا ہوں ہمینہاں دے ہمینہاں جنہاں ڈھکیاہ کھڑا لے بیا اے مول اے نہیں ڈھکڑا ہوں دے اٹھوالے پھولان سلوالہ لے تے کب نہیں پکڑے دے تو دابت سبان اللہ جڑا پائے گیا جنہاں ڈھکڑا ہے تھردہ بیٹھنے ماری ہوں دے للو پتھو تکریجت میں کھاندین او جہاننامالے آکھر میرے جیڑے دا نیا جا ست انہیں رب کو فیصلہ کر کے دو دائے اللہ صحیح کو دا پتہ ہاں جنت یہ جہن میں کہ کہنا عقیدہ تیرا کیا ہاں کہ کہنا پتہ کہ آنکھنا چاہے جنت اللہ فیصلہ کیا کی تینا فرمائے جریب چاہو زمین کچھو جیدہ گھارے پرے اللہ والین دی وستی نیڑے وال جنت اللہ والین دی نیڑے گیا پیا اگر گھار ہاں پرے اللہ والین دی گھار ہاں نیڑے والی کو گھنونا جنت آلے جی گھار ہاں نیڑے ولیان دی وستی پرے آئی وال تو دا خلصہ فرشتے جریب کرتی ودن یہ ساکو دکھایا بلکہ کچھ علماء نے لکھے ہاں گھارہ لے پاس ہے دھیر لیکن اللہ دھرتی کو آگیا جو میرے یاراں گھنے دا پہ تو داری سنگڑ بھنے تھوڑی جیدے سبان اللہ یا دھرتی گئی سنگڑ جیلے مار کا فرشتے کچھا نا ڈیٹھ گیٹھ ولیاں آلے پاسے گیا پیا سیرے پہ ڈیٹھ گیٹھ یہ سیرتے کامتے یہ جا اللہ والین والین پر پہ اللہ سی پر پہ ہاتھ ولیا تو دا خالے ہو اے اندہ سیر یہ دا موں یہ دا ناک کان ملے یاراں لال گیا پہ یہ جنہ تا حق دارے جنہ تے قتل کی دیوتے میں اپنے خزانے جونک بھرے سا ہی کو جنہ تے بھیگتی ہو جو اللہ والین دہر دے گیا جنہ سو قتل کرتے اللہ والین دہر دے پہ ہو جنہ تے جنہ تے جنہ تے پہ جنہ رات دی بہاری اللہ والین دہر دی دے گھڑا انہوں نے اللہ والے نہ ذکر انہوں نے اللہ والے نہ ذکر توجہ ہے نا اللہ اکبر میں بیساں چلیا تیر حضرتی چلے بیساں سالحی نے گھر بننے تیگو کوئی وہ مولوی ٹکر ویسی جنہا ہجامت کڑھا نہیں کروئی وہ مولوی انہا ہوئی ہیں جنہا ہجامت کڑھا نہیں کروئی تیگو گنسی پکیٹ اکسی لالہ آ رہی تھی نہیں کون ہے اچھا اچھا کبھار ہے اچھا ہو رہا اے دیکھ اے رات تیر آیا بیٹھا نا کالی پٹ کی آلا تو بیٹھا آجا جنہا ولیاں درامن لگ ونجھے وہ کو فائدہ تھی اے دیکھنے اے دیکھنے کوراں میں تھی لکھا کھڑے جنہا خود نماز پڑھ سی وہ کو فائدہ ہے جنہا خود روزہ رکھ سی وہ کو فائدہ ہے جنہا خود چینک نالا سنجا کرے سی وہ کو فائدہ ہے جنہا خود بسترہ چیسی وہ کو فائدہ ہے اے بیدہ فائدہ بی کو تھی دے او کب برچ پیر تنوں سلطہ بیا خلیفہ اسلام پانچ ہزار جو ڈتو سلاہ ہلار پیسے دے پچھو بیٹھا آکھے جو بیہا بی کو فائدہ دن دے چلو میڈی گا لمن اے چلوانج بوہر گیٹ اٹھے کتب کھانا کھڑے حاجی نیال احمد انہاں کو اکھوں اردوالی تذکرات الاولیاء دے وہ گھنچاو تھے مالک بن دینار دا کسہ لکھے گھڑے کو پڑھے اللہ دا ولی مالک بن دینار ویندہ پہ اگو واندہ پہ ایک دہریہ دہریہ اوکو آدھنج خدا کو نمنے تب جو ہے کہنا دہریہ کے وڈا پیر بنے وڈے ہیں خدا کہیں نہیں آبرمہ پاگل نہ بڑا خدا ہے اول اللہ والی انہال ایمی منادر اگے تھی دے ہن میں کتاب ایک پڑے ہے ایک چوتی گھر فقیر ہوں دا یعنی گوڑے تو دنی تک کچھا پاتے پیٹھنا دا کی کرتا لے ایک بندہ اینے سڑے ایمی خام خواہ مرشد اسلام دا ساڑ بے ایک لگا کرے ایمی فیل کی نوائے تو بادشاہ کیا وزیر کو مالی تلیت وال کیوں گے نہیں ہونے ڈاستا دا فانسی لائے وزیر آکھا مردہ انہیں گے سخیوے نا لیٹی رکھ دے وے لیٹی رکھ دے وے وال گاس گا انہیں گے جیڑا وہ گیڑ دی رکھ دن دا گاس گا انہیں گے جیڑے نا دینن نا گندن انہیں گے ہاتھ ملی رکھ دن دا یہ خام خواہ انہیں گے خام خواہ کون تو جو ہے کہنا بندہ پوداکنہ کہ بڑا پیر بنیا بیٹھے میرے سوال ان جواب لے میں نے چیر کھتے ساں کیا کرے ساں بول بول کیا کرے ساں نال کھڑا نوکرواں کسی مہربانی کرو آپ کھل گلو پڑھ گے وہ ذمہ دار پوچھا کیا کہا لے وقت وہ جب پاگل مت ہے اللہ کہ میں کھلانا بیا کیا کرا وہ کہاں میں پاگل ہاں میں نے نوکر ہی پاگل ہے پھر میں نے پاگل نہیں تو آدمی چیر سٹے ساں موت تیڑے ہاتھے چھے ہائے نیزم جا یار یہ چیر سٹے ساں مسلمان دا ایمان ہے جیڑی رات کبھارے چاہوں نہیں ہے وہ بہر نہیں آسکتی جیڑی رات بہر آنی ہے وہ کبھار بچ نہیں آسکتی تو موت چاہیے بڑے دا بڑے بیا پاگل ہوتے بچ میں دا بڑے سنکوچنا آکھوں میں موت آگئے وہ کون چھوڑے چھوڑے کوچھ کو ذریعی دار دار کیا ہوں کہ بندہ خطر نہ آکے میں کہا چاہ خدا ہے دمکو نکھا اللہ تا قات کی وجہ رہے اللہ تا رنگ کی وجہ رہے اللہ کیویں آپ فرمینے یہی کو سوالی کے بی آئی ہے آپ فرمینے بی آئی کر گئے آپ کے بی آئی سوالے ہیں جوڑا کچھ کری دی مقدر ہے جنہیں کیا کڑا ہونے مل میں دے قتل تھی وہ نے پرچا کیوں دے آپ فرمینے اچھا تو بی آئی سوالی ہے کہ بی آئی ہے پھر میں نے اوئی کر گئے آکے شیطان بنے ہوئے بھا دا دوزہ کچھ بھا دوزہ کچھ بھا مولوی آدھل رہا شیطان کو بھا اسے کیسی بھا بھا جو وہن پوسی وال کیا تھی بوسی اب ہم نے کو بی آئی سوالی ہے کہ کونے یہ ترہے ہیں پھر میں نے کوئی پڑھا ہوئے ہیں جواب سن کے سمجھ آئے بھا جیسا وہاں کیا جب پڑھا ہوئے ہوا تھا اللہ علیہ لے 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 بچھا لے ہوا آئے 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 جب میں کوئی تعلیم ہوں دی کوئی قرآن دا علم ہو ویا اللہ علیہ لے 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 بچھا لے فرمینے والدہ گونگلو تھی روڈا گوڈا بسوکن رہا تولا اچھا یہ سنا کچھ ٹائم ہی جواب دیوگا آکے جلدی میں گڑھا ٹھی فرمنے والدہ شارٹ کٹ جواب دیوگا تیری یہ جواب ہی نہیں تیری ہوں شارٹ کٹ آکے شارٹ کٹ دے دے مٹی نی دھیم پہ بھیک ہی تو نئی تھا اگر نے وان تیہاں سوالان سے جواب دیوگوں بڑھو بھری آئی سدھا تھانے دے پرچہ وانے دے پیر بڑھا بیٹھے میں کوئی بڑھا مارے ایسا چاکہ بندہ شریف ہے ساری دنیا لنگ دی ہے اوکڑا کچھ نہیں آکیا چلو سڑاؤ ایسا چاکہ ماریا کیوں ہے ایسا ماران جو کی ساری جو یہ تو سوالان سے جواب دیتے مانگ جو ایک بیہ دن دن جناب سے تریسو دو پہ گئی ہے فرمنے نہیں مزاک نہ کر ایسا چوہاں میں کوئی جواب دی پوچھ ایسا پہلا سوال کیا ہے میرا پہلا سوال ہے اللہ ہی تا دکھا فرمنے میں تکو ڈھین ہماری یہ کیا تھا درد فرمنے تکو درد دکھا میں تکو اللہ دکھا ہوا درد کی ہو جائے درد قد کیا ہے درد رنگ کیا ہے درد کی ہوئے درد نظردانی محسوس تھی آپ فرمنے کھوتے آتے ہیں جیانکو اللہ نظردانی قدرات نارمان کہیں گناہ رہاں دو مراوی جانت اللہ وارے سے ارے تکویر ارے رسالت ارے خلافت ارے حیدری ارے حیدری دو جا سوال کیا ہوئی اگر دو جا سوال میرا اے آجڑا کچھ کہیں جی تقدیر ہے چندے لکھے کھڑا ہوں دے قتل تھی وروندے کیوں فرمنے دھے بھتری کسمتے ٹھوکڑی تھی مروندہ کیوں بتائیں تقدیر منتے چند کروائیں تکیر جا سوال کیا ہے کہ تکیر جائے آج شیطان بھا دا بنا گیا تو دو دا کہتے بھا اللہ تعالیٰ سے سکتے بھا کو بھایت کیا تھی فرمنہ تُو کہتا بنا گا کہ مٹی تا پھر میں نے دھیپ کہتی ماری ہے مٹی تھی پھر میں نے مٹی مٹی کجھو اللہ کیا تھی بیا وہاں کے میرا خونہ پڑی فرمنہ تھی کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو بھایت سکتے بھا ایبادہ خونہ پڑی یہ تو سب وہ جنگ آلی ہوں جنگ جنگ سمجھ آئے ہوں جنگ گالی آدھے نا دھری آ کے خدا کئی نہیں تو مالک بندی نارا کن خدا بھا سننے لگا لے ترہے جہاڑے مناد رہا تھی دھریہ نا وہ کودہ تھی مالک بندی نارا کیا ہوئے آپ پہتے جو سرکھا پائی کھنے وچ کو ان ساف آلہ تو ہوئے نا جو اللہ کوئی چنگا مندہ مائے سنایا خیرے گندہ گلوں نے تو تیرے تک ہے ترہیڈی آپ سنایا اللہ ہے وہ سندھا رہیہ اڈے دیکھے تھا وہ سچا نظر ہے اڈے وہاں کمی ہیں میں کوئی توجہ کتاب ہوں رہا مسرہ میں کرو حال لیتی دا جی میں میں حال کرا منے سو انہاں کے توقی میں کرے تھا تنور چا بکھویں نہیں تو ایک بھال لینے بڑا زبردست نے باکھ کیا نا ہیک ہاتھ تیڑا تے ہیک ہاتھ ایندہ رلے بات دے تنور سٹھے نے ادھے گھنٹے بات کرنے تو جنہ سڑیا پہ ہوگئے کونہ جنہ نہ سڑے وہ سچا منظور ہی ہوئے اللہ دے والیہ کے منظور ہے کیا ہے؟ زوردہ بولے ہاں منظور ہے ہی ہی اگو سونا اگو سونا اگو وہ جڑا ہاں نا بائی مان وہاں کے پہلے داست بتے سنکی میں وہاں کے اڈو ہاسی ہاتھ ایندہ ہی دو ہوسی تیڑا ہاں کے اندہ نال بدھے سنے ہی ہی ہوں کے اندہ نال بدھے سنے آتے والا میں کوئی منظور ہے شایخ فرید الدین اتار تزکتو الولیہ آج لیکن ہیک پاسو اللہ دے والی دا حتہ ہو ہیک پاسو بائی مان دا حتہ ہو انہیں رلے بات دے جو سٹھیا ادھے گھنٹے بات کر دے انہیں سڑیا ہوئی نا تا سڑیا ہوئی نا سبحان اللہ ہو یار ہاں کے بات دوں ہے سچے میں میرے مغرول لاؤ بات جن چھوڑو دہریہ کھلے سہی تیٹرے سہی مالک بن دنہار مسیح تے چاہتے تھے اللہ سنے گھوڑے دیں گھوڑے دیں گھوڑے سونے سکے دیں گھوڑے آواز ہاتھیں بھی چوئیے محبوبہ وہ میرے والیہ کیوں رونے غلطیاں آپ کریں دے مولا کیا غلطی ہے پھر میں نے فیصلہ کنام نہ ہوئی ہوتا ہاتھ بھائے چلائے تھا سکتے ہیں تیرے ہاتھ میں اللہ ہاتھ میں گھڑا ساکوئی تا اپنے آئے اللہ اکبر یا رسول اللہ تب جو ہے نا نکے نکے گا ہی نوٹ کی دیکھر نبی سے فقہ دیکھ مسئلہ فرمائے فقال ایک جنہا حضور فرمائے پانچ کلو مال تک ہے نا ہمیں نا پانچ کلو گھاراں میں تک کھولے نہیں ترہیک کلو ٹھیک انڈو کلو پھٹھے ہوئے زال آکھے وٹاو شریعت آدی انہوں تکو اے اجازت کہیں جو ترہیک کلو چنگیں رکھی ہوئے جو دو کلو گندے وٹاو رکھتے ہیں تا سارے رکھ وٹیندے ہیں تا سارے وٹاو انہیں سمجھے متغریر کر گیا رکھتے ہیں تا اجازت گندے انہوں چنگیں انہوں تا رلے وڈیا ہون اوئی رکھ جو ہٹینے تا سارے پچھا ہٹا ساؤ گاز گدئی کپڑا یہ شریعت تمشل ہے پوچھ گی نا کی توں ویگا دھن چھا رہاں تے اسی گازہ ٹھیک ہون تو ہی نہیں بٹا سکتا جو بھی گاز کپ تے پچھا دیتیا تے چنگیں رکھنے ہی تا چنگیں تے ساتھ کے گندہ ہی رکھ نمی رکھنے تا واپس کار ہی واسطے بے دادہ ہی نا تے دامن کو پکڑی رکھے کابو کی تی رکھے جے اللہ چنگیں رکھے سی جنگیں گندے لگیا ودن ایدہ رکھے سی جنگیں تے جنگیں تے جو کٹھے سی دے بل پیر تو انہوں کو کٹھے سی اور سکرونیا اس ساتھ ونینبے توبہ توبہ ہنیر بھی ہو سکتا تو جو ہے کہنا اللہ انہا علیاء اللہ لا خوف علیہم بلاہم یحظنون انہ کو غم بھی کوئی نہیں خوف بھی کوئی نہیں اتھے بھی کوئی نہیں اتھے بھی کوئی نہ ہو سکتا اللہ تی بار گاوچ ہر بندلی سفارج کے رسن پر اے نا بس پیر یہ ہو جی تھی نا سمجھے پیر تھی اللہ میں کوئی پوتر چاہ دے تیرے دربار دمائیںہند سندھ کے دمائیںہند سے تیسے کیا تھا دھنڈی دھوڑھ رہے سی نا دربار علیاء کو پہلے اے بیک انہیں مزار علیاء نے آمال کیا ہے انہیں مزار علیاء نے آفاہل کیا ہوں انہیں مزار علیاء نے دیمانٹ کیا ہے اے دربار علیاء ساتھے گلو چاندھیں کیا ہے تبجو ہی کوئی نا اس ساتھا اندر پادے خطاب نامااا خطاب نکوائے بین شریف بیاجی ویقا کہا میں کوئی کلہ کرنا کہنا ہم میں جنگلے چاں پوٹا ایڈا کانیا تھا میرے ڈاڑی کے ہن نان کے ہن ایتھا ہوں ہیک جو لنگیا مڈا دیل مدنال لگ لیا ہیک نال دیل لگ لیا میں ہیک پتل چریتا تھا تا اوکو آکھوں میں تیلے نال ہوئے دہتنا کڑے میں کنا چیزی نہیں پھور کھانڈے تھی کہ ملک دا بالا دے پا میں کھاندہ تمیز دے دیرے بیس اگر دے بی بد تمیزی کرنی کیلئے ہونا ہوئے انتہبت آمالکم آنتم لات شرون آیا سواب گلنے جہنم دے بل بانتنا مجھ دے گا سنگیر تکیلی محفل ہے ایتھا ناٹ نکلی کٹھے تھے بیٹھا ایوالے خدا دی نظری نہیں ہے مصطفیٰ دی نظری نہیں تیرے تو بکری جوانی ہے خدا کی زمین پر نو چل جو سر اٹھا اٹھا کھا ہے خدا نے تجھے سے ہزاروں نقصے بگاڑ ڈالے بنا بنا کر کئی جوان نے ٹھن سا کوٹر بھجائی باتیاں پانچ منٹ بعد مارکہ من جیتے چاہیے باتیاں بدلتا ہے رنگ آسماء کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے کہ میں ہک کو دل چڑیتا ہو ہک کھیڑا تے کھلا آگئی نا ہک کھیڑا نسا پیر میرا لیشا سے پرنات پانی نلکけ دا راج پیتا ہو پانی نل کے دھراج پیتا ویکھنا مرشد دھا جیوے کا بیدہ حج کیتا اور میاں سے فرمن سو لباس بدن تے پائیے پر پیر بینا کانڈ ننگی ایک نگا سونا مرشد بھالے سو ہجان توں چنگی سو لباس بدن تے پائیے پیر بینا کانڈ ننگی ایک نگا سونا مرشد بھالے سو ہجان تن چنگی ایک نگا سونا مرشد بھالے 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 والا کہ وہ ہاتھ کاری گار میڈے اندر ہاں کچھا مباد آپ مارے سو برما تے آم آیا ہے میڈے اندر ستھ را کر دے تے وار سکنے تے رکھیس جنہ میں سکتے تھے ٹن ٹن تھی گئے مجھے دو مو بڑھائیں ہیک آواز گھٹھا نہ لے ہیک آواز گھٹھا نہ لے ہونہ آواز تا گھٹھیں دے میڈے چو بنا مچھ دی لوگ آتے ہیں واہ واہ درد میں آکے پہنچری بولیں دی میں نہیں بولنی میرے وچھو میرا یار بولنو گفتائی گفتا اللہ بواد گرچے ازہو القوم عبداللہ بواد دلے ایک ونن والی خدا دنا تے والا اللہ فرمید ہے دے دے اہن آکھنا دی میں بڑھویں سن دے اہن سماعت میں ہوں کم میں کرنے ہاتھ میں بڑھویں ٹھوڑ دے اہن قدام انہ دے میں بڑھویں توجہے کہیں اللہ تکو خوش رکھے حالی تک گھنٹہ کہنی تھی حالی میں تورے سیرن توجہے نا اللہ اکبر اللہ تکو خوش رکھے اللہ تکو وزدہ رکھے مہرانے ہاں جے ولی ہوئے بسترے آلیاں انہوں جے کمال کرنی جے ولی ہوئے ساڑا آدھے انہوں جے تپنے لے کٹ لیں آپ نے ولیوں کو ایچاہتے رکھے لیں کمال کرنی تھی اشرف علی تھانوی صاحب جاں کتابہ پڑھو وہ آدھے نا بڑا لڑا فوت تھی گیا کہ بھل ہیک رات مٹھائی چاہتے میری ڈاڑی کو لا گیا بناف سے نفیز ڈاڑی کو مٹھائی دی تو اس نے آنکھ سے دس سینٹ نہیں منا دوسی رات والا گیا تری جی ڈاڑی سوچا روز آیا کھڑے خدا نا خواستہ اتنا تلوان مارکہ جن بگا سیرے ایک کی تھی انسا بھی رنسی آچا اشرف دا ڈاڈا رات کو آیا بدوں دے مٹھائی دے والا ڈاڈا نہ آیا جی سڑن کھڑن دا اپنے ڈاڈے کو سارے گنن جی آوان ان چلن دے آنے محمد ہی کانتے باروں نہیں دیکھ سکتا صرف تے ساری بدعملی سارے آئے بیٹھے اور سٹو تھے اتنا اٹھ سند تقریر ہے کی یاد کہنا اسے اگر ساری رات محفل تھی سی سبھر ناد خانی بے نمازی مولوی بے نمازی عوامی ساری بے نمازی چڑھوے بے نمازی نوٹے تھک پہے رات محفل کی تیوے کاکھنا پلے پیا جی اللہ کو سجدہ نے بھی کیتا تھے پلے کیا تھے سننی مذہب سارا سچ ہے مسلک سارا سچ ہے سا کوئی بدعمالی کھا دی تو وہ جو ہے کہنا کتاب دنالے کی میرے خیالے ویڈیو ہی تھی نہیں پئی ہے کتاب دنالے اتکشف فی مسعالت تصوف لکھی اشرف علی تھانوی دیو بندیاں دے پیر وہاں دے پیر وہ لکھتے پانی پت شریف جگران دہائی بند آتے وہ جلے فوت تھی وہاں دے گا نا تے زال کو آکھ اس تے کو حمل ہے وہاں کیا ہے سہی کوئی دجا تری جا میں ہی نہ چوری اکھز میرے مرن دے بات تھی جو میں پتر جو میں قرآن دا حافظ بنا ہوئے ہیں قرآن دا میرے بابے دا ساٹھے ستھ لکھ مرید ہے ریکارڈے بنیادی طور دے پیر بیٹھا رہاں ضرورت ہی کینی تقریران دے مرن دے اگر اکبالہ کیا نکل کر خان کاؤں سے ادا کر رسم شبیری پیر کتے لڑا وڑنی آئے پیر دین دا ٹھیکا چاہ وڑنی آئے ساڑھے چار لکھ دے میری دست بیٹھ مرن دست سر سارے کو میرے مرید تھا نہیں بیٹھے یار دوستی ہیں پیار والے ہوئے ہیں جتھے گئے ہیں میں بال چاہس انکبال دے میں چلیئے دا سونا ڈاڈا نک پتلا اکھنا موٹی ڈانت پتلے مرشدی کو دعا کی تھی وڑا تھی تو میں آدھی میرا پتھواری بانپوے ہی ہوئی تجیڑا ہو سینا اکھی کلو اندھا تپیر کلو لولہ لنگڑا مرشد کو تاڑے مدر سے جا ہو سینا کہ کیونے آدھی میں آدھی کاری بانپوے ہی ہوئی ہوسا لکھر ملک سیب خان سیب پیر سیب کاری سیب جام سیب چلری سیب میرا دست بیت مرید بیٹھے نبینا کیا یہ حافظ انا کے حافظ فدا بڑا بیت میں دعا کروں میری شادی تھی میں کہا اللہ حورہ دے سی ہم مر رہے ہون تو شادی کرتے کے لئے توجہ ہے کیسی وسیعت کی تھی بڑا بچہ جب میں قرآن دا حافظ ہوئے اصلا تھی نہیں انگلیش میڈیا میں پھڑے چلو میں نے فیصلہ کر چاہا اکثر میں پرہیں بیٹھے وے زمیداری بابے دہوے آخری وے لان تسا ونجے آڑے دعا کر اللہ کرے سا کئی نہ نہ آڑے زور دا امینہ پر اڑسی تا صحیح اڑسی صحیح دیکو زمین نہ دے سیں اڑسی نہ ماں کو آکھ سے زبان نہ مار بیٹھی اڑسی تا صحیح پیو کو آکھ سے مڈھے باندھا رہا اڑسی تا صحیح کہی دا پانی لڑے سیں اڑسی تا صحیح اے بانگ سنوڑتے آکھ سے کتہ پانچ وقت بھونک دے کھڑا اڑسی تا صحیح رمضان شریفے چوک جو حکہ بکھا با سیں اڑسی تا صحیح لوگ ہیں جا دھیاں جو تکے سیں اڑسی تا صحیح دعا کر اللہ تبارک وطالعہ ہر مسلمان دی جیند اڑن تو بچاوے تو محمد پاک دا دیدار کراوے اچھا جیند پای ہووے اڑی میں اترو ہوئے کھڑا پڑ دوں اے فار اے پل اے پل من سیف سی فار کیٹ کیٹ من بلی ڈی فار ڈاغ ڈاغ من کوتا ایو فار امرے امرے مانے چھتری بابا سکھا مرسی برخیل گلات بدسی اکے ہون پھے جو کاری سیپ کلو او چاو او بوری اندھی اندھی بوری لنگڑی سیکل دلہ دین او اندھا لڑی جائے لالا کیا پڑھی چار صفحے پڑھے مینگری دی بابا سکھا نہیں پیا مردہ وادہ ڈول آفز مئی پڑھا کے پڑھ اندھے سینے دیات اندھا کل من المرسلین روح میں پرواز کروے سی مکھن جوال سے گھنی دے میں تکوئے نہیں آتا بیالو جی نہ پڑھے ٹیکنولوجی نہ پڑھے فیزیکس کے بیسٹی نہ پڑھ کمپیوٹر نہ کر آئی سی ایس نہ کر جو مرضیہ وے کر اے کر دنیا داری واسطے قرآن پڑھا اللہ رسول دی یاری واسطے آئی سی ایس دی سننا دی تھا ہی خلی راسی قرآن قبر جی نہ آلئی حشر جی نہ آلئی جنت جی نہ آلئی قرآن خیر میں اڑھیں ہوا گال ختم کریں آخری گال پہ کریں انہوں دول میں کو بجدہ دیکھیں ہی خیر کیا وسیعت کی تو سپانی پاہ دیلا کے بندے میں گرت کو اللہ دی پوتر دیوے حافظ کریں بعد جو مئی کو اللہ دیتا پوتر جلے اوہ بدر سے جو گھتیا مئی کو حفظ پاہ دیتا چھبیوہ سپارہ پڑھ دا جا اللہ دیتا سا آواز یہ میں جو قرآن پڑھے جھوٹے دیں جھوٹے دیں یہ اللہ دیتے ہیں خدا جیکو جڑے وے ایک بندے دی یاری لگ گئی بو علی کلندر ایک گروندہ روزانہ ونجھ گوٹن بیس سنگو ایک دیوارہ کھنگا حضور ایک توف آئے ہمارے پاس آپ کو ملواؤں کیا توفہ ہے مانکہ جی ہمارے محلے میں غاف ہے جے قرآن ہے ایک صورت سنوا دوں حضور اتھ نے فرمایا بھئی اس سے بڑھ کر توفہ اور کیا ہوندہ زیادہ سے انجا کے مرے توفہ دیکھ قرآن چاہیں کوئی ککردگال کر خدا خراب کری کٹا دے میں آ اللہ دی قسم پی رہا جلے دور نمبر پی رہے نظرہ خانہ خراب کرتے رکھ لیتا اللہ دی قسم کھاتے بٹھا تمہیں پر تو ہی تھا ہم دھائیں پہلے سونا دبل تھی منہ رہنے جلے کھتیج میں دے بل سارے کھلا ہے سوئے میں لٹے پی ہم مرے جے دبل تھی بل ہم دبل ملتا کے نہ لٹے آمیں یہ آئیتا کتنے بڑھ جاتے پی رہے ان پہ آئیتا دبل کئی کہنا کتا ترپل کرنا لکھو ہم ہونا بھی بتا جا من دھا تھی یہ میں سونا دبل تھی چل مرلو شلو شو کر کے سارے سونا دے بڑھا دے انہیں لڑھا ہمارا ٹھاک دے سونا دے دکان دے اکل کو ہاتھ بار پیر سونا دے بڑھا وڑھنی ہے پیر ایس منہ بڑھا وڑھنی ہے یوم اللہ ین فہمالوں ولا بنون اللہ من اطلہہ بقلب خیر گال میں جلدی بکھا وڑھا حافظ کا کہتا حافظ ہے جو انہیں میرے پیر کو قرآن سنا ہوا میں سیانا بڑھنے میں کوئی مادی ولیاں دے نیڑے نہ کیا کر وہاں کا مذہب بدلہی بات ہے وہاں کا کوئی مذہب دا پکا سنی ہے این واسطے نیڑے 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 بزرگان دے کھول گو بیعت بھی تھی ہوئے میں روز کلندر پاک کو دیکھتے پرے کلو سلام کرتے والا پڑھنوے لیکن میں وہاں کے یار میرے لاجرہ کھول میں آخ بیٹھا مہربانی کا بال جاڑی زد کی تھی پر واسطہ ریتا وہ دنے پیو مرانا رہے تو میری یاری آئی مہربانی کا چوہر من کھڑا لال جو گیا تو سنا اس قرآن تو ہار بچہ خوش الہان تو لگا وائد اللہ 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 تیرہویں سفارے جوانی کھڑی منی دار تیرہ سفارے موگ گئے دعا دیتوں نے خضرت میں کوئی اجازت فرمنے ہاں اجازت تو ہے جاؤ لیکن ایک وعدہ کرتے جاؤ روزانہ ایک رکو سنا جایا کرو وہ ہم سیکھو ہے کہ مراکت ہی نہ ہو مراکت ہی ہون جلی وار چک کی امت ہمارے کی امت کلندر پاک وارد کہو حضور میں یتیمہ میری ماں بیشادی نہیں کی دیشتر میرے واسطے میں صویرے وے نہ پڑھا پاڑھتی آنا والا امہ دا کمکار کرے پہلے پڑھا کرو پھر سب کی یاد کیا کرو وہ اس کے بعد امی کے پاس آیا کرو امی کے کام ختم کرنے کے بعد پھر مجھے سنو ٹھیک کام شروع تھی گیا کوئی پندرہ دیا رہا تھی باہر ہوئے ایک فقیرات دیرہ لائے محلے دہنگ مندہ اوندہ موت کتھی گیا آنکھا خیز مسال ایک حافظ قرآن سنو یہ تو اچھی بات ہے لے آو وہ آیا وہاں گا جو قرآن سنو وہاں گا ایک کو سنو ہمیں پتہ کھنا باتا جا جا نبی باس کہ تُو میری جان باکس مائلی چھپارے میں چار رہا تھے پھر مائل وہاں گا دیکھ پتر نے پتری جانے آج منت کی دوسر وہاں گا چار مجھے ربو آئی کھڑی جو گیا تو سنو اس قرآن بچے دی آواز بڑی پیاری روند آریا فقیر بس کی تنہ قرآن آدھے بیٹا تمہیں اجازت ہے جب ایک رکھو خزانہ سنو آجائے گا انہوں نے کہا کہ نبی بلیا مرا کرتے ہی نا ہوند جی آخا نہیں آدھا والمرد اللہ دے والی جی بھی فرما دی آم آم میں کہ حضور پہلے میں پڑھنے جاتا ہوں پھر وہاں سے آتا ہوں امی کی خدمت کرتا ہوں پھر جاتا ہوں کلندر پاک کو رکھو سناتا ہوں وہاں سے بچے گاپ کو سنا دوں گا وہاں کوئی بات تھی وعدہ تھی بال دی ڈیوٹی لگ گی صورے مدرسے بن جے اتھو آوے امہ دی نوکلی کرے والمرد کلندر پاک کو والمرد ایمیں جو ہیک مہینہ جو گدریا کہ ہیک مہینہ دے بعد کلندر پاک کو جو پڑھن بٹھا قرآن کہ بچہ خوش حیلحان کہ ایمیں جو کلندر پاک کو وائد لگ رہا اثر دھال گئی بھجدی اثر پڑھنے تو مگر برا لگئی دلت خیال آئے سن اوڈ سنا من دا وقت تا نریہ ونیا ہوں بزرکو آخی ونیا سوڑے دور رکھو سنا رہے سن ونیا تا او بال دیت رست دیتا لہا تے نو دا بیٹھا کہ بلا میں کو کلندر جھل گئتے آفرمانے بچہ ال انتظارو اشدو من الموت انتظار موت کل بڑا کوڑا ہوندے میں تیرے وقت دیتا بیٹھا ہی ہو رہا آوے تک قرآن دی آواز کرنا ہے چاہوے سبحان اللہ یار حضور میں سوچتا آیا ہم تو آپ کو سویرے سنا وہاں دور رکھوں تواری حالت لیکھ کے دور سپارے سنوے اپنے نہیں بیٹا کل آپ نے نہیں آنا بس جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا کل آپ نہ آنا مجھے سنانے کیلئے حضور کیوں اپنے کل نو بجے ہم نے تیرا جنازہ خدا سے منوا لیا ہے کل صبح تیرا نو بجے جنازہ پڑھیں گے تو ہے دو دوستوں کا دوست آج گیارہ سوپارے سنیں پل کل تیس سن لے میں تو مر گیا نہ ہوگا بانس نہ بجے کی بانس ری تو نہ ہوگا وہ بھی خوش رہے میں بھی خوش رہے بال ہاں اللہ والیاندہ چویٹھٹھٹھٹھکت میں حضور آدم اللہ والیاندہ خدمت کرو سوائیو سواب بجھا ہو جلالی ہونا جلالی جلالی میں جلالی کیا پتہ ہے یہ شاہ عبدالعزیز سنی کو کوئی آیا بیٹھا ہوئے مورید آپ ہی میں غالتے چلے ہونا فرمینے ظاہر تتھانے دارتے جاج بے ہونا باطنے چیئے اللہ والے کام کرنے انسان فرمدبرات کتب ہونا ایک مورید بیٹھو ہوا کہ دلی کتب بھی ڈھلا کیونے مگر چوریاں درینیاں پر کھی سے کپینے پر کھڑے پر کھڑے آئی نہیں آپ فرمائے جلالی مورید پیرے پائے کیسے میں کوئی دیکھاؤ آپ فرمائے اللہ دیکھ میں تو کیا دخل انہیں میں کوئی دیکھاؤ اللہ والے پرشن رہے آپ فرمائے جلڑا جلڑا نہ کریں دلی چوک خربوزے ویچے چھپ کرتے زیارت کرتے مورید جگیہ خربوزے ویچے نیوہ ویچے پرمایا کسی ٹاک لے سنگ بٹھا فکا دیکھ سنگ میں لگن ایک خربوزہ کپ بٹھا دیکھ اگر فکا ہے آپ فرمائے میں نے بیا دیکھ گیا بیا فکا ہے بیا دیکھ ایوے کرے دی پانچ چھی مال خربوزے کپ سنگ سنگ سارے فرمائے اگلی دکھان دکھ دلے سوچے جیڑا آپ نے خربوزہ یہ رنگ کرائی بیٹھے یہ جو جمالی دیکھا ہونی ہے جلالی کوش جیارے گزرے پولس ایکٹیف تھے دھانے دار ایکٹیف ایس پی ایکٹیف چور پکڑی آیا مورید وہاں کیا سنگ ملا خیالت تبادلہ تھی گئے کوفیاں نہیں کریں گیا اللہ دی دکھا فرمائے چھپ کارتے چیڑ کھانی نہ کریں دلی ٹیشن دکھ پردہ یک ڈم دکھ شاہ دکھ تیر ہاں چن کی ملا ایکٹر گلتی تھے انتہ گلتی فرمائے نئے یہ ہو جائے بن جائے کوئی گل ہی تسین میان صاحب آگے نا خاص دی گل آم آگ کے نئی مناسب کر نی مٹھی خیر پکا محمد کتیا آگ دھر نی خاص کرو تا ہی میں سمجھ کتے کتے کسٹی ہے آم خاص دی گل آم آگ نہیں مناسب کر نی مٹھی خیر پکا محمد کتیا آگ دھر نی گھنٹا پورا تھی گی گال دکھ اینڈ تھی گی بال جتنا روم مناہ حراب ولی داڑی گی میں تھی گئے سردی وال کھڑے تھی گئے اکی سرخ کیا دیا ہے نو بجے کل تیرا جناز ہوگا شور کرنے کی ضرورت نہیں تو مر جائے گا کل نو بجے جوڑے شد گل منت تھی کی تس پا پس تو پیار حافظ بال حافظ جھلیں دا نو مردہ زبان اللہ یار خار کھڑے کھڑے سنگی دا مردہ دا نام خار دے یار ہاں سپارے مردہ اوئے ہاں اوئے کھڑے کھڑے دا تو پا پا لی دا آلی بٹائی آگیا تو خوش تھی تھی حافظ بیٹا پیرا گئے جی پیرا بات کیا سنو بات رہ گئی بچا بات تو کرو اوہ قبلات تین جلی رکھے یار سپارے قرآن سنو اگلا دے مجھے مردہ سن میری امہ دا مہی کو آسران یا اللہ آسران زمین تو میرے ماں بھئی شادی نہیں کی تھی چھوڑی مہنتہ کرتے میں کو پا لے بھئی بھئی قرآن بنائے میں آجن اللہ والی خدمت کرو سواف دینے میں گئی سواف دینے اچھا کہتا ہے کل مر جائے گا اکھی بانگی بھئی کل نو بجے تیرا جنازہ ہے مبارک ہو اوہ گھنے موت مبارک کر مزین گڑھو کھا دی ہنڈا ہی بد دے اے میڈی ہالی ہالی رین نہیں پھٹی میں موت مبارک کلندر پاک فرمائے بھئی موت کی مبارک نہیں ہے اس نے کہا کل نو بجے مرے گا شکر کر کل کا ٹائم رکھا ہے آج کا ہوتا تو شاید میں بھی مدد نہ کر سکتا جاؤ سو جاؤ کل کے نو بھی بجیں گے تو موت آئے گی نا نصب ہوگی نصب کے نو بجیں گے اور نہ تو مرے گا کیا بات دیکھیں لکھیں اشرف علی تھان بھی دوبارہ راپیٹ مگر آتا کشف فی مسئلت تصوف اللہ اللہ با لاد سم پیارات قادر بتائی پود ہاتھ دے مون ہاتھ دے میکو بیاد پتہ کہنی ایک کاری صاحب دے شابی کرنے شیطان شابی نہیں پتہ نہیں کیا ہوں گی ایک کاری صاحب آگ پکای رکھی دے کھبا رکھی دے پٹھا سکتا دے میکو کھا پتہ کہنی توجہ تھردہ بیٹے تھری سبان اللہ راج جو قادر وضائیت کی ہتھر گھنٹے دی رات تھی رالت مخلوق کلندر پاک بلائے کہ کبلا چنی بی عربانی کی بٹے تلے ہم سا اچھان تلے بیٹھ رہے ہیں دینی قیامت ادھر ٹائم تھی دین ہی تھی پھر میں نے بھائی میرا تو جرم نہیں وہ جو باہر آیا نیا یہ سارا ڈراما اسی جو سے بات کرو ہم بہر گئے دیکھو کتب دمانا ہوندے کل کتب جاند ہی سنو کتب فرید ہا جی بابا کتب ہی نار مر کتب ہوند کیا آج پکا گئے کتب کیا ہوندے بابا فرید بسر نا کتب اللہ میں اگری بابا فرید سعید چیستی کمالی کرے کاری سعید چیستی فیصل آبادی آیا بیٹھا ہوئے زیارت دیت سارے کوال کوئی سنو انگلی سنو انہ کے آسانی بیتھے انہ سارے کٹھے تھی انہ کوال یا کی ہی سیر میں پک ہی بتا سنو بابا فرید دربار کو دیکھ جائے بٹا کاری سہی چیستی تُو چیستی یا ملنگ ہے گھبران نہ چھوڑ دے سبان اللہ اوچی آواز جائے تُو چیستی یا ملنگ ہے گھبران نہ چھوڑ دے یوتر بدر پہ ہاتھ پھیل نہ چھوڑ دے گنجے شکر سے مانگ تیری جولی دے بھر بس یا فرید حق فرید یا فرید کر بھئی حق فرید یا فرید حق فرید یا خاگ حق فرید حق فرید حق فرید بس یا فرید کہتے جنت ملی ہمیں اللہ بھی ڈھوڑتا ہے وحنا فرید گتب کے گواد سارے بالان کے پتے ہیں اگل پوچکا کا جھکڑ کے گواد اگل پوچکا کا گلی کے گواد اگل پوچکا کا منہ کے گواد بیڑ کی میں ہوں دے تھا کون کی میں ہوں چھوٹی ہو سارے میں روض پڑھتے ہل وہاں ہویا اللہ بسم اللہ پڑھتے اُراء کٹی نا بگیا ڈryw ہل ا اللہ اکبر کتب آدھنے جیڑی چککی پینیان نہ دن آنیا گھر راٹ پوڑ اوند ویچے کتوی پتھر ہوں دات تلوی پتھر تے ویچھا کند یا لکیڑ کمیر کلی ہوند یا ہی کو سڑنے نا کتب کیا سڑنے نا کتب اچھا 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 چککی سڑنے نا رگڑ سڑنے تے اچھا 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 دن آنیا آئے آئے نے زمجبہ گا جیڑے ہنگا گھرار تلے اوندھا اٹھا بڑ میں دا جیڑا کتب تلے اچھا 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 کتب تلے سارے گھرار را را کرے آنیا دانے گھرگل نہیں آندی اچھا ہی واسٹے ہنگا گھرار تلے دمین پکڑتے را کرتے کتب نا را سے لگرہ شکلہ کہنے لگسی لا خوف اللے لے اللہ کو پیر بہرہ لے کل گئے سہیں ساری بس سن گیتے تو ساری سن گیتے ایڈی لمبی رات تھی میرا کیا جرم ہے اندر والا جو بیٹھا نبو علی اس کا ڈراما ہے سارا آپ واپس آگے سنگوا دے اوندہ کام ہے اوندہ کام ہے چلو کامو نہ کرو پیرزی پودر نہ لے رامدہ نہ کھا بھجاؤ تو نا سیڑھے لگتے ہیں درد آج سورج ہم نے رکوایا ہے گار سننا لیے ہم نے سورج رکوایا ہے کیوں فرمایا بات یہ ہے اس نے جو بے گناہ حافظ کو کہا تو کل مر جائے گا حافظ نے خون کیا تھا سنایا تو ہمیں قرآن ہے نا اب اللہ اس کی بھی مانتا ہے ہماری بھی مانتا ہے اس نے کل جنازہ نو بجے کا منوائی لیا ہم نے نو بجے کو رکوا دیا اور اگر کل صبح کے نو بجتے ہیں تو ہمارا یار مرتا ہے جو ہمارا یار بنگا ہے ہم نے مرنے کبھی نہیں دیا اللہ خوفن علیہم بلاہم یحضنون یہاں ساڑھا بڑھ ہنجی ایسا مرن کہنی رہ دے جاؤ اسے کہو جنازہ کو واپس کرائے پھر ہم بھی شکریہ نکلوا دیتے ہیں کرنے والا تو اللہ ہے اس کی بھی مانتا رکھی ہے ہماری بھی مانتا رکھی ہے کرنے والا کون ہے پیار کردہ کون ہے کون کرے رہے اللہ خوفن علیہم بلاہم دیاں کون دے پوتر کون دے دولت کون دے ڈاڑھی کون دے مونمیدہ کون دے عدیادن اللہ جبریل چاہی باتے اس طرح دوچے مرنگ کی تھے اللہ تعالیٰ ایک گھنٹہ ڈاڑمنٹ تکریر کی تھی پورے سکٹرمنٹ میں پتہ نہیں کی میں بدان دیا کہیں دی دعا نہ بدان دیا میں نے کہی تو دعا کی تھی کرو اللہ حافظ اسلام سبتی کرم فرماوے جتنے دوست آئے بٹھیں سارے جتنے آئے بٹھیں یا اللہ سارے میں چاہتے یا اللہ سبت کرم فرما بزرگن دے تفیر نال ہوندے میرا خلیفہ دربار شریف دخوادے میں ہک آئی